آج جو تریق ہے تیس اگاست دوہزار چوبیس آج جو تازہ ترین فصلوں کا ریڈ کھڑا ہوا ہے اس وقت جو منجی کے حالات ہیں بہت ہی خراب لگ رہے ہیں منجی کا جو آج ریڈ لگایا جا رہا ہے منڈیوں میں بہت ہی مندہ ہے لیکن کپاس کی قیمتوں میں آج کافی تیزی چال رہی ہے اس کے علاوہ تلی کے حالات بھی بہت خراب لگ رہے ہیں مونگ کا ریڈ بھی زبردست کھڑا ہوا ہے باجرے کے لئے باہرے والوں کے لئے بھی بڑی خوش خبری کی بات ہے باجرے کا بھی ریڈ بڑا زبردست کھڑا ہوا ہے اور جو گندم کا ریڈ ہے چھوٹی منڈیوں میں بہت ہی مندہ چال رہا ہے لیکن انٹرنیشنل منڈیوں میں آج بڑی تیزی چال رہی ہے کال دوپیر سے گندم کا ریڈ جو ہے انٹرنیشنل منڈیوں میں بڑھ چکا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی فصلوں کا ریڈ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مکمل دیکھنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں منڈی ہائی بریڈ کی ناظرین اس سال منڈی ہائی بریڈ والے جو تقریباً لوگ ہیں وہ رول چکے ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہیں کیونکہ منڈی ہائی بریڈ کا ریڈ نہیں دیا جا رہا جو ہلکا مال ہے منڈی ہائی بریڈ وہ سترہ سو روپے سے لے کر انیس سو روپے کے درمیان ریڈ لگایا جا رہا ہے اور جو نرمل مال ہے اس کا جو ریڈ لگایا جا رہا ہے چالیس کلو گرام کا دو ہزار پیسے لے کر ایک سو پچاس روپے دو ہزار ایک سو پچاس روپے تھی کا ریڈ لگایا جا رہا ہے نرمل مال کا لیکن جو صاف ستری منڈی ہے اچھی منڈی ہے ہائی بریڈ اس کا ریڈ جو لگایا جا رہا ہے دو ہزار دو سو روپے سے لے کر دو ہزار چار سو روپے تھی کا ریڈ لگایا جا رہا ہے لیکن پندرہ زیرو نو یا سولہ بانوے جو منجی ہے اس کا ریڈ جو لگایا جا رہا ہے وہ ستاوی سو روپے سے لے کر بتیس سو روپے تھی کر چالیس کلو گرام لیکن جو پندرہ زیرو نو یا سولہ بانوے پرانی منجی پڑی ہوئی ہے اس کا ریڈ لگایا جا رہا ہے سنتیس سو روپے سے لے کر بیتالیس سو روپے کے درمیان اور اس وقت جو تعدہ ترین تلی کا ریڈ کھڑا ہوا ہے آج کا دس ہزار پانچ سو روپے ہلکے مال کا جو نارمل تلی ہے اج نہ زیادہ اچھی ہے نہ زیادہ ہلکی ہے نارمل کوالٹی کے جو مال ہے تلی کا اس کا جو تعدہ ترین ریڈ لگایا جا رہا ہے منڈیوں میں وہ 11200 روپے کا لگایا جا رہا ہے لیکن جو اچھی تلی ہے صاف ستری تلی ہے اس کا جو ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ 12400500 روپے کا ریڈ لگایا جا رہا ہے تلی کا جو آگے جا کر حالات اور خراب ہونے والے ہیں اب بات کرتے ہیں اس وقت جو تعدہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے گندم کا اس وقت جو سندھ کے مختلف شہروں میں گندم کا ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ 6700 روپے ایک سو دو کلو گرام لیکن جو سندھ میں گندم کا کراچی میں تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ 6950 روپے 40 روپے تھی کا سیل ہو رہی ہے 102 کلو گرام اور جو ہیدر آباد میں گندم کا تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ 6500 روپے ایک سو دو کلو گرام اور جو کالتکر ریٹ ہے گندم کا اور بھی نیچے آنے کا امکان زیادے ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب میں گندم کا تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے پنجاب میں بھی گندم کا بہت ہی حالات خراب ہے مند ہے آج اس وقت جو تازہ ترین مارکیٹ میں گندم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے پنجاب میں وہ 6400 روپے ریڈ کھڑا ہوا ہے سو ایک سو دو کلو گرام لیکن جو پنجاب میں غلہ منڈیوں میں تازہ ترین ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ 2600 روپے سے لے کر 2700 روپے کے درمیان ہلکے مال کا اور جو نیرمل مال ہے وہ 2770 روپے سے لے کر 2850 روپے تکر اور جو صاف ستری گندم ہے اس کا منڈیوں میں ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ 2950 روپے تکر لیکن جو لاہور میں فلور میل آٹے کے لیے گندم لے رہی ہیں اس کا ریڈ لگایا جا رہا ہے 2675 روپے فی ایمان کا لیکن جو لاہور میں بڑے شہروں میں گندم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ 2850 روپے 2900 روپے تکر زیادہ سے زیادہ کھڑا ہوا ہے اور اسلام آباد پنڈی میں جو گندم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ 2950 روپے سیل ہو رہی ہے اسلام آباد پنڈی میں کیونکہ سب سے زیادہ ریڈ جو اس وقت پاکستان میں کھڑا ہوا ہے اسلام آباد پنڈی میں کھڑا ہوا ہے باقی جو ہے گندم کا بھی تکر مندہ چال رہا ہے اس وقت جو لال جوار کا تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے 4200 روپے سے لے کر 4800 روپے تکر اور جو شکر کا تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے 7000 روپے پچاس کلو گرام اور جو گوڑ نمبر ون ہائی کوئلٹی کا جو گوڑ ہے اس کا ریڈ کھڑا ہوا ہے 6400 روپے سے لے کر 6700 روپے کے درمیان فیمان اور جو اس وقت تازہ ترین خال ونڈے کا ریڈ کھڑا ہوا ہے جسے ہم چوکھر ونڈا کہتے ہیں اس کا ریڈ جو کھڑا ہوا ہے 1400 روپے سے لے کر 1700 روپے کے درمیان اور جو ونڈا ہے اچھی کوئلٹی کا ونڈا ہے اس کا ریڈ جو لگایا جا رہا ہے 3000 روپے سے لے کر 3500 روپے کے درمیان جو خال کا ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ 2600 روپے تکر فیمان خال کا جو ریڈ ہے آگے جا کر اور بھی نیچے آ جانے خال کے امکان نیچے آنے کے ہیں اس وقت جو تازہ ترین موم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے اس وقت جو تازہ ترین اسلام آباد میں موم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ ساڑھے چوبیس ہزار روپے سو کلو گرام اور جو اس وقت جو فیمسل آباد میں موم کا ریڈ کھڑا ہوا ہے وہ چوبیس ہزار پانچ سو روپے چھ سو روپے تکر بھی سیل ہو رہی ہے لیکن جو کسانوں سے پنجاب میں آٹی ہزارات موم لے رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار روپے اٹھارہ ہزار روپے سترہ ہزار روپے ایک سو دو کلو گرام کیونکہ موم جو ہے تقریباً بارشوں کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے موم کا ریڈ بہت کم لگایا جا رہا ہے ویسے جو ریڈ ساف ستری موم کا کھڑا ہوا ہے وہ چوبیس پچیس ہزار روپے تکر کھڑا ہوا ہے اور جو اس وقت تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے گوارے کا جسے ہم گوارہ کہتے ہیں اس کا ریڈ جو کھڑا ہوا ہے ایک سو دو کلو گرام سترہ ہزار پہ ایک سو دو کلو گرام سترہ ہزار پہ سیل ہو رہی ہے گواری گوارہ اور جو اس وقت تازہ ترین سرسوں کا ریڈ کھڑا ہوا ہے سرسوں کے جو حالات ہیں اتنے زیادہ بھی تکا ٹھیک نہیں ہوئے سرسوں کا جب تازہ ترین ریڈ کھڑا ہوا ہے چھے ہزار ایک سو روپے سے لے کر چھے ہزار سات سو روپے تکر ہلکے مال کا اور جو نارمل سرسوں ہیں اس کا ریڈ جو لگایا جا رہا ہے وہ چھے ہزار دو سو روپے سے لے کر چھے ہزار آٹھ سو روپے تکر اور اچھی ساف ستری سرسوں کا جو ریڈ لگایا جا رہا ہے وہ چھے ہزار تین سو روپے سے لے کر سات ہزار روپے تکر اور جو گھوبی سرسوں ہیں اس کا ریڈ جو لگایا جا رہا ہے چھے ہزار آٹھ سو روپے تکر